تالیبان نے قابل کے پاس میدان شہر پر قبضہ کر لیا ہے میدان شہر پر قبضے کے بعد تالیبانی آتنکیوں کا جشن دیکھنے کو ملا ہے جشن منا رہے ہیں آپ تالیبانی میدان شہر کو قابل کا گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے یعنی میدان شہر سے آگے نکلے تو سیدھے قابل میں قابل سے صرف تیس کلومیٹر دور ہے تالیبانی آتنکی یہ جانکاری ہے کبھی بھی قابل پہنچ سکتے ہیں یہ تالیبانی آتنکی وہ دیکھئے وہ لاو لشکر کے ساتھ کیسے آگے نکلتے ہوئے تالیبانی آتنکی اور یہ میدان شہر کو جیتنے کے بعد کی تصویریں ہیں جو بتاتی ہیں کہ سڑکوں پر عمارتوں پر شہر پر قبضہ ہو چکا ہے ان تالیبانیوں کا جو ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوقیں رائیفل لیتے ہوئے سرے عام سڑک پر سے بائیک پر گالیوں پر اس وقت ٹہل رہے ہیں گھوم رہے ہیں اور ان کا اب اگلا ٹارگٹ ہے کابل کابل جہاں پر بیٹھے ہیں راشتبتی اشرف گنی کابل جہاں پر سرکار بیٹھی ہوئی ہے کابل جس کو جیتنے کا مطلب کہ آپ نے افغانستان کو جیت لیا آئیے جلدی سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ تالیبان کتنا مضبوط ہو چکا ہے کہاں کہاں تک تالیبان پہنچ چکا ہے اور اس کو کیسے سمجھیں آپ نے ایکسپرٹ سے سمجھیں گے لیکن پہلے یہ میپ دیکھئے یہ افغانستان کا میپ اور چاروں طرف آپ دیکھئے چاہے وہ رورل ایریاز ہوں اور چاہے اب تو شہر اور کابل جو کی رازدانی ہے وہاں تک تالیبان پہنچ چکا ہے آپ ہلمن سے شروع کیجئے سب سے بڑا پرانت افغانستان کا وہاں سے نمروز، فرہا، حیرات، بڑگیس، گھرک، گھورن، کندھار، جابل، گزنی، پختیا، گردیز، ارزگان، سمانگر، لوگار، بغلان، کندوز، تخر، بدرخان اور سرپل یہ وہ سارے پرانت جہاں پر تالیبان نے اپنا قبضہ کر لیا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ تالیبان کیسے پچھلے چند دنوں میں ایک دم سے بہت تیزی سے مضبوط ہوا ہے اور بہت تیزی سے اس نے پرانتوں پر قبضہ کیا ہے لیکن تالیبانیوں کی کابل انٹری سے پہلے اشرف گنی نے بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے تالیبانیوں کی کابل انٹری سے پہلے اس کے بارے میں بھی بات کرنا ضروری ہے توکہ اشرف گنی نے جو کہا وہ بہت اہم ہو جاتا ہے آئیے پہلے میں آپ کو ان بائیس پرانتوں کے بارے میں جو بتا رہا ہوں ایک تو یہ میپ دکھا رہے ہیں آپ سمجھئے اس کو کتنا اہم ہے یہ آپ اس میپ کے ذریعے سمجھنے کی لگ بک لگ بک پورے افغانستان میں تالیبان کی موجودگی دکھتی ہے دوسری طرف یہ دیکھیں کابل کے مہانے پر کابل سے صرف پندرہ کلومیٹر تیز بھی نہیں اب تو یہ دوری اور گھٹ چکی ہے پندرہ کلومیٹر دور پہنچ چکے ہیں تالیبانی آتنگ کی اور ان آتنگ کیوں نے میدان شہر پر قبضہ کر لیا ہے لوگار سے آپ میدان شہر پہنچے میدان سے آپ کابل میں گھسے یہ گیٹوے آف کابل کہا جاتا ہے میدان شہر جیتنے کے بعد تالیبان کی کابل فتح کی رہ آسان ہو گئی ہے اور یہی اب سب سے بڑی چنتہ کا کارن ہے کسی بھی وقت کابل کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں تالیبانی آتنگ کی تو کیا یہ مانے کہ وہ آخری کلہ بھی ڈھینے کی کگار پر جس میدان شہر کو تالیبان نے جیتا اسے کابل کا گیٹوے کہا جاتا ہے یعنی آپ بس کابل میں میدان شہر سے آگے بڑھئے اور کابل میں داخل ہوئے تالیبانی آتنگ کی کابل ائرپورٹ کے بھی بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور کابل انٹرنیشنل ائرپورٹ پر قبضے کا مطلب وہاں سے پھر تالیبانیوں کی جازت کے بینا کوئی دیش باہر نہیں جا سکتا اور کوئی باہر سے دیش میں آ نہیں سکتا آشنگ کا ہے کہ تالیبانی آتنگ کی کبھی بھی کابل ائرپورٹ پر حملہ کر سکتے ہیں کندھار کا ائرپورٹ ان کے پاس ہے حیرات کا ان کے پاس ہے اب وہ کابل پر حملہ کر سکتے ہیں کئی پرانتوں میں افغان سینکوں نے بینا لڑے ہی تالیبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اچھا ایک اور یہاں پر سوال ہے یہ جو افغان سینک ہتھیار ڈال رہے ہیں افغان کے لوگوں میں اس کو لے کر غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ اشرف گنی پر سوال اٹھا رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے تالیبان کے قبضے میں آئے پرانتوں سے افغان سینک کابل کی طرف لوٹ رہے ہیں یہ بھی اسی لاولشکر کے ساتھ مل گئے ہیں جو تالیبانی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تالیبان نے اپنے آتنکیوں سے کہا ہے کہ کابل کی طرف جا رہے ہیں لوگوں کے دستاویز جاچے جائیں یعنی جو لوگ کابل کی طرف آ رہے ہیں ان کی آئی ڈی چیک کی جائے یہ لوگ کون ہیں اگر یہ لوگ ان کے سمرتھک ہیں یہ لوگ انہی کی سامان وچہ دھارک ہیں تو شاید ان کو آگے بڑھنے دیا جائے گا ورنہ پھر تالیبانی کیا اپنے ویرودیوں کے ساتھ کر رہے ہیں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے وشنو سر اب میں آپ کے پاس آتا ہوں اس بیچ کاشور بھی ہمیں اسلام آباد سے جائن کر چکے ہیں کاشور آپ کے پاس بھی آئیں گے آپ کے پاس بھی بہت ساری خبریں رہتی ہیں افغانستان سے جڑی ہوئی اس وقت بھی آپ ابھی ہمیں اپ ڈیٹ دے رہے تھے لیکن مشلو سر کابل لگ بھگ پہنچ چکے ہیں تالیبان کیسے دیکھیں نمشکار پہلے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو جنرل گرمیت سنگھ نے کہا ہے وہ بھوان کرے سچ ہو یہ کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ گھانی صاحب اکیلے پڑ چکے ہیں بلکل ان کو کوئی نہیں چاہتا ان کو تالیبان نہیں چاہتا ان کو امریکہ نہیں چاہتا ان کو جنتا نہیں چاہتی اور وہ اپنا نیجی سوارت کے لیے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں اس وقت جو میرا سمجھنے والی بات ہے سر ایک منٹ سر آپ نے جو نیجی سوارت کا استعمال کی معاف کی جگہ پیچ میں روک رہا ہوں مجھے اس کا تھوڑا سو اور الیلوبریٹ کیجئے نیجی سوارت کیا ہے یہ ہے جی کہ یہ سطح میں بنے رہنا چاہتے ہیں جب تک ممکن ہو دیکھئے انہوں نے جب سطح میں آئے تھے تو پہلے پاکستان کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی عبداللہ عبداللہ جن کے ساتھ ان کے ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ایگریمنٹ کو پورا نہیں کیا سرکار میں مت بھید رہا سرکار میں بھاجت رہی اور جو کرپشن کی بات ہو رہی ہے وہ بھی کافی ہوئی جب پاکستان نے ان کو دھوکہ دے دیا تب یہ باقی دیشوں کی طرح بڑے اور ان کا نرانتر نندہ ہوئی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پرشاسن کیا ہے تو کیا میں اس سوال کو یہاں پر اس میں انکلوڈ کر سکتا ہوں کہ افغانستان کی کچھ جنتا پوری نہیں لیکن جنتا میں کچھ لوگ اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ افغان فورسز اس طرح ہتھیار کیوں ڈال رہے ہیں اور وہ اگر اشراف دنی پر سوال اکھا رہے ہیں تو کیا یہ سوال بنتا ہے واجب سوال ہے یہ غرب جی بہت واجب سوال ہے میں اسی پر آ رہا ہوں کیونکہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ سرکار نے ہم کو سچ مچ بیچ دیا ہے اور یہ کندھار میں لوگ کہہ رہے ہیں باقی جگہ پر کہہ رہے ہیں اور دیکھئے جو آپ پوچھ رہے تھے کہ سینا نے ہتھیار کیوں ڈال رہے ہیں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ سینا اور تالیبان ایک ہی گاؤں سے آتے ہیں ایک ہی بیکگراؤن سے ہیں وشتہ دار بھی ہیں اور کسی بھی طرح سے اور دیکھئے جب ان کے رکشہ منتری پہ وار ہوا تھا کابل میں کیسے ہوا تھا یعنی کہ ان کے سپورٹرز ہیں ان کے انفارمرز ہیں